اسلام علیکم ناظرین میں فرزانہ بطول ابھی میں ٹی ایف سی کارگل پہ کھڑی ہوں اور یہاں پہ ابھی خوجہ غلام سیدین سٹریٹ لائبریری کا انیگریشن ہمارے ڈی سی کارگل اور ایس پی کارگل کے ہاتھوں ہونے جا رہا ہے ۔ زے qu Beam 1 ملے آخری روز ہاں یہ توفیل کے ہمارے کار subscribe اورan جا روز میں اس لائبریڈی کے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ لائبریڈی سیریز ہے سلسلہ ہے اس سے پہلے پچھلے سال کے لگ ڈاؤن میں ہمارے لائبریڈی سیریز کے لئے تھے تو لوگ ڈاؤن کے تائم پہ جو جب یہاں ہے تو انہوں نے ہمارے آئیٹینٹی کے میمبرز کے سامنے یہ آئیڈیا رکھا کیونہ ہم اسی لوگ ڈاؤن کے وقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے آئیڈیا ڈولپ کریں اور اس پہ کام کریں تو اسی آئیڈیا کے نتیجے میں پچھلے سال باجہ غلام سیدین کے نام سے جو موٹ کرنے کے لئے یہ سٹریٹ لائبریڈی کا آئیڈیا دیا گیا اور ہم شکر گزار ہی کہ ڈسٹریٹ ایڈمنسٹریشن نے ہمارے مینسپلیٹی حدود میں ان لائبریڈیز کو نصف کرنے کا ہمیں پرمیشن دیا مشید صاحب کا اور جو بھی یہاں یوٹ ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں اس سب کو کافی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انڈیڈ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ریڈنگ کلچر آلیٹی کرگل میں بہت اچھے سے ہے بھی تو اس کو اور زیادہ پرموٹ کرنے کی جو آپ کوشش کر رہے ہیں بہت اچھا آئیڈیا ہے یہ کہ آپ سٹریٹ پہ لائبریڈی کو لے کے آ رہے ہیں انٹاکٹ انشاءاللہ جب بھی ہمارا لاکڈاؤن ختم ہوگا اس کے پاس بچوں کو یہاں پرگل جو لینڈ لاکڈ ایڈیا ہے یہاں ویسے بھی بکس کی پرابلم ہوتی ہوگی نیٹ ورک اور نوالنگ کلاسیز کا روگ روگ رو ہیں اسے بچوں کی پرابلم سے تو یہ سٹریٹ لائبریڈی جو یہ لیول آپ نے اس لیول پر لے کے چلیں گے یہ اگر سکسکت ہوتا ہے کافی اچھے طریقے سے ہمارے بچے جو ہیں آنگے بڑھیں گے ان کو پران انڈیا موکہ ملے گا کانکٹکشن میں پاڑ دینے کو ایک بہت ہی اچھی پرحل آپ لوگوں نے شروع کی ہے کرگل جلے میں کی ریڈنگ کلچر کو اور زیادہ پرموٹ کرنا ہے مجھے آدم پرمیشن کے لیے لیٹرہ آئیتا ہے مجھے سب سے اچھا لگا تھا اس کا دیزائن رہی ہے پیارا اور خوبصوری دیزائن بڑھا کے لیٹرہ جو پڑھا بھی نہیں چاہتا ہوگا اس کا یہ منتر رہے پیار کیا رہا ہے اس پر میں دیکھو پڑھ دوں یہ بہت ہی خوبصوری دیزائن رہا ہے اور جیسا کہ انہوں نے انٹرکشن میں بتایا آپ نے یہ چھے جگہ پر کڑھیں گے چھے جگہ پر کڑھیں گے چھے جگہ پر کڑھیں گے ہم چھوٹے اپنا لائپ سکرن میں ساری چیزیں ایکسرینس نہیں کرتا اگر بک پڑھنے سے لوگوں کی چیزیں ڈریول آف پڑھ لے سی اگر باقی کہانیاں پڑھنے سے ہم کو ان ساری جندگیوں کو بھی دینے کا محبہ ملتا ہے جس کے بعد چھوٹی سی لیے پیش کی ہم نے انیوگریشن کیا تھا سر اور اسی شورٹ انیز میں میمبرشپ جو سفرے ون کفیون ہنڈر سٹوڈن سے کلوس کر چکے ہیں اور ابھی یہ کیجسٹویک لیبری کے جو انیشیٹیو ہے تاکہ کیونکہ لیبری کے کیپیسٹی ایتنا نہیں ہونے کے وجہ سے آراؤنڈ ون کفیٹی کیپیسٹی ہیں تو ہم اس لیبری کو کیوں نہ ہم چاہتے تھے کہ پکٹک میں کیا لیبری جائے جی یہ جو سٹریٹ لائبریز ہیں ہمارے ڈسٹرک کے منسپل ایریاس میں چھے سٹریٹ لائبریز جہاں پہ انسٹال کیے ہوئے ہیں اور آج ہمارے ڈسٹرک ماجسٹریٹ جناب سنتوش کمار سکھدیوے جی انہیں اس کو اناؤگریٹ کیا ہے اس اس پی کرگل میں کے پریزنس میں تو یہ خواجہ غلام سیدین لائبری جو آئی کی ایمٹی کا ایک سب آرگن ہے انہوں نے یہاں پہ انسٹال کیا ہے اس کا سسٹم یہ رہ گا کہ آلڈی ادھر بکس ہیں شیلف کے اندر تو جو بھی پبلک پلیسز پہ جس طرح انسٹال کیا ہے وہاں پہ لوگ آئیں گے انٹریسٹڈ ریڈرز یہاں پہ پڑھ کے بہتر یہ ہے کہ آپ یہی پہ انہوں نے جو آپ کا انٹریسٹ ہے وہ پڑھ کے آپ شیلف میں رکھیں اگر یہاں سے لے بھی جائیں تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اس کا جو مین موٹو ہے وہ ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس شیلف میں خود ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی بک لا کے آپ ادھر رکھیں کوئی دوسرا پڑھ لیں اور ٹیکنالوجی کے وجہ سے ہم کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ایسے میں ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ ایک نولیج بیسٹ سوسائٹی ہونے سے نہ رہ جائے تو اس لئے ہمارے سٹوڈنٹس نے یہ آئیڈیا دیا ہے اور اسی آئیڈیا کے بیس پہ یہاں پہ یہ لائیوری ہمیشہ چلتا رہے گا جو بھی آئے اپنے انٹریسٹ کا بک یہاں سے لے لیں آئیے دیکھتے ہیں اس سٹریٹ لائیوری کے باکس میں کیسے کیسے بکس رکھے ہوئے تو ویڈیو میں بنے رہی ہے گاندی می ایکسپیریمنٹ ویڈت اوٹو بائیو گرافی میں فرزانو بیتول وائس اولاداک کے لئے کیمرمن رزالی کے ساتھ